اسلام علیکم ورحمت اللہ اسے تیوار سے ہم بیٹے ہیں اور اگر میرے اور آپ کی نسبت اپنی اولاد کی طرف ہو ہمارے بچوں کی طرف تو اسے تیوار سے ہم باپ ہیں اور اگر ہماری نسبت اپنے بھائیوں کی طرف ہو تو اسے تیوار سے ہم بھائی ہیں تو نسبت بدلنے سے انسان کی حصیت مختلف ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی مصنع فرماتے ہیں اسی طرح کہ فصل کی نسبت اگر نو کی طرف ہو تو فصل کو کہتے ہیں مقوم اور اگر فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو اس عطبار سے اسے کہتے ہیں مقصد دیکھیں مثالوں سے ذرا سمجھتے ہیں فرماتے ہیں کہ فصل جو ہے اگر اس کی نسبت ہو جنس کی طرف ٹھیک ہے تو اس عطبار سے ہم کہیں گے مقصد تقسیم کرنے والا اور اگر فصل کی نسبت ہو نو کی طرف ٹھیک ہے تو اس عطبار سے اسے کہتے ہیں مقوم یا کہ مضبوط کرنے والا اب کیسے دیکھیں ہم نے فصل کی تعریف پڑھتی کہ فصل یہ وہ کلی ہے جو ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں بولی جائے یعنی وہ کسی ماہیت کو ان باقی تمام افراد اور مشارکات سے جدا کر دے جو اس کے ساتھ جنس میں شریک ہے یہ ہم نے فصل کی تاریخ پڑی تھی نا مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم پوچھے کہ الانسانو ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی الانسانو ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی تو جواب میں کیا آ رہا تھا بھئی جواب میں آ رہا تھا نا طق اور اگر میں کہوں کہ یہاں میں لکھ لیتا ہوں کہ انسان کے بجائے فرض چکے باقی وہی تو جواب میں آ رہا تھا صاحب اور اسی طرح اگر میں کہوں کہ الحمارو تو جواب میں آ رہا تھا ناہق اچھا یا مثال کے طور پر میں کہوں تو جواب میں آ رہا تھا اب دیکھیں یہ جو جواب میں آ رہا ہے ناتر اور فرس کے جواب میں آ رہا تھا ساہر حمار کے جواب میں آ رہا تھا ناہر بقر کے جواب میں آ رہا تھا یہ تمام کے تمام فصل ہے کیوں کہ یہ ان مہنیتوں کو باقی ان تمام مشارکات سے جدا کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ جنس میں شرک ہے کیا مطلب ذرا دیکھیں اس کو یہاں میں لکھ لیتا ہوں حیوان انسان ٹھیک ہے یہ نو ہے اس کے اوپر حیوان حیوان جسمی نامی ٹھیک ہے اور آ گیا جسمی مطلق اور پھر آ گیا جناب جوہر اب دیکھیں انسان کے افراد تو زید عبر بکر ہے اب دیکھیں یہاں پر حیوان کی کیا افراد ہے انسان تو نو ہے اس کو تو چھوڑ دے اس کو ہم اپنی جگہ پہ جوڑ دے حیوان کی کیا افراد ہے حیوان کے افراد ہے انسان اور فرس حیمار ٹھیک ہے اور جنب دنیا کے کیڑے مکوڑے بکر غنم وغیرہ یہ سب کے سب یہ حیوان کے افراد ہیں ٹھیک ہے اور اس میں پھر شجر وغیرہ آ جاتے ہیں باقی جتے بھی بڑھنے والے جسم ہیں انسان فرس حیمار وغیرہ یہ جسمی نامی کے بھی افراد ہیں کیونکہ جسمی نامی کا ہون ہے بڑھنے والے جسم یہ سارے احسام بھی بڑھتے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں ہم نے جب انسان کے لے کر سوال کیا کہ الانسان و عیوش ایم وفیز آتی ہی تو جواب میں آ رہا تھا ناتب معلوم ہوا کہ یہ جو ناتب ہے یہ انسان کا فصل ہے ٹھیک ہے یہ فصلوں کو میں یہاں الگ الگ لکھ لیتا ہوں جب ہم نے فرس کو لے کر سوال کیا کہ الفرس و عیوش ایم وفیز آتی ہی ٹھیک ہے تو جواب میں کیا آیا صاحب تو یہ جو صاحب ہے یہ اس فرس کا اس فرس کا فصل ہے جب ہم نے حمار کو لے کر سوال کیا کہ الحمار و عیوش ایم وفیز آتی ہی تو جواب میں آ رہا تھا ناہق ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی طرح باتی بھی اس ناتب یعنی کہ فصل نے اس انسان کو باقی ان تمام مشارکات سے جدا کیا جو اس کے ساتھ جنس میں شریک ہے تو ناتب ہوا فصل ٹھیک ہے اسی طرح صاحب نے اس فرس کو ان تمام مشارکات سے جدا کیا جو اس کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہے تو یہ فرس کا فصل ہوا ناہق نے حمار کو ان تمام مشارکات سے جدا کیا جو اس کے ساتھ فصل میں شریک ہے جنس میں شریک ہے تو یہ ناہق یہ اس طرح حمار کا فصل ہوا ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے ہیں فصل اب دیکھیں مسلم نے فرماتے ہیں اپنے اپنی اصل سبق کی طرف آتے ہیں کہ اگر فصل کی طرف یہ جو جیتے میں نے فصل لے گیا اگر اس کی نسبت نوم کی طرف ہو تو اسے ہم کہیں گے مقووم اور اگر اس فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو اسے دوار سے ہم کہیں گے اسے مقسم کہیں گے کیوں بھئی ہم اسے مقووم کیوں کہیں گے مقووم کا مطلب ہوتا ہے مقووم قوام سے قوام کا معنی ہے جز اور مقووم اس کا معنی ہے مضبوط کرنے والا تو آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ انسان یہ نوہ ہے بلکل اسی طرح اگر میں اس سے پورا یہاں لکھوں تو یہ حیوانی حیوانی صاحب یہ بھی نوہ ہے اور حیوانی ناہق یہ بھی نوہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نوہ کی تاریہ ہم نے پڑی تھی کہ قولیتن مقورن علاقہ سیرینہ متفقیر برحقائق ہیں جیسے انسان تمام افراد پر صادق آرہا ہے جن کے حقیقتیں علاقے زیادہ بربتر پر یہ نوہ ہے اسی طرح حیوانی صاحب یہ بھی ان تمام الگ افراد پر صادق آرہا ہے جن کی حقیقتیں جوہے وہ متفق ہیں جیسے دنیا کے تمام گھوڑے دنیا کے تمام گھدے تو آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ انسان ہو گیا اور حیوانی صاحب ہو گیا حیوانی ناہق یہ سب کے سب نوہ ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے آگے میں لیکھ لیتا ہوں جناب نو اب دیکھیں مصنف رہ مولا فرماتے ہیں کہ حصل کی نسبت اگر نوہ کی طرف ہو تو اس اعتبار سے مقاوم کہیں گے کیوں؟ مقاوم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنے والا اور یہ فصل یہ جو ناتق ہے اس کی نسبت اگر ہم نوہ کی طرف کریں گے تو اسے مقاوم بہی اس لیے کہیں گے کہ مقاوم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنے والا اور یہ ناتق بھی اس نوہ کو مضبوط کر دیتا ہے اسے وجود بخشتا ہے کیونکہ نوہ اپنے وجود میں فصل کے مختاج ہوتی ہے یہ فصل ہوگا تو نوہ موجود ہوگا کیونکہ اس فصل نے ہی آکر اس نوم کو باقی ان تمام مشارکات سے جدا کر دیا جو اس کے ساتھ جس میں شریک ہے تو فصل ہی نے نوم کو وجود بخشا ہے اور یہ اس کی جز اور اس کے حقیقت میں داخل ہے کیوں؟ کیونکہ انسان کے حقیقت کیا ہے بھئی حیوالی نادق ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نادق عین یہاں پر موجود ہے اس کی حقیقت میں موجود ہے تو چونکہ یہ فصل یہ نوم کے حقیقت اور اجزاء میں موجود ہے اس کو نوم کو یہ وجود بخشتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو مقوم کہتے ہیں کیونکہ فصل ہی نے آکر اس کو وجود بخشا اسے مضبوط کر دیا اور اس کو باقی ان تمام مشارکات سے جدا کر دیا اس کی تمیز لائی جو اس کے ساتھ جس میں شریک تھی تو معلوم ہوا کہ فصل کے اگر ہم نوم کی طرف نسبت کریں گے تو اسے تبار سے ہم کہیں کہ مقوم بھائی بات سمجھ آگئی بلکل اسی طرح اس صاحب نے اس نے فرض کو یہ جو حیوان ساحل واری نوم ہے اس نوم کو اس نے وجود بخشا ٹھیک ہے کیونکہ اس صاحب نے ہی اس حیوان ساحل کو باقی ان تمام مشارکات سے جدا کر دیا جو اس کے ساتھ جس میں شریک تھی تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ فرض کے حقیقت اور جس میں داخل ہے اور اس کے وجود بخشا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو جو وجود بخشا ہے اس کو مضبوط کیا ہے تو مقوم کا معنی ہے مضبوط کرنے والا چونکہ اس کے قیوام اور حقیقت میں داخل ہے قیوام حقیقت اور جس کو کہتے ہیں تو اس کے دیوارے سے ہم اس فصل کی نسبت جب نوم کی طرف ہوگی اسے ہم کہیں گے مقوم تو یہاں دیکھیں یہ جیت ہے یہ فصل ہے نا فصل کی نسبت نوم کی طرقی ہے اس کو مضبوط کیا ہے اس کو وجود بخشا ہے اسے دیوارے سے ہم اس کو کہیں گے مقوم اسی طرح ساہل نے خیوانی ساہل کو وجود بخشا ہے اس کو مضبوط کیا ہے یہ ساہل کو ہم کہیں گے مقوم ناہق نے خیوانی ناہق کو وجود بخشا ہے اس کو مضبوط کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس اتبار سے ناہق ساہل اور یہ ناہق وغیرہ جتنے بھی فصلے ہیں نوم کی نسبت کے اتبار سے اسے ہم کہیں گے مقوم بات کلیر ہوگئی اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ فصل کی نسبت اگر جنس کی طرف ہو اسی طرح سے ہم کہیں گے مقسم دیکھیں مقسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا ٹھیک ہے الگ الگ کرنے والا یہ جتنے بھی فصلے میں نے لکھئے ناہق ساہل ناہق وغیرہ اگر اس کی نسبت ہم اس نوم کے بجائے ہم اس جنس کی طرف کر دیں ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہ اس جنس کو تقسیم کر دیتا ہے یہاں پر حیوان کی ناہق کی نزبت میں نے حیوان کی طرف کی تو بنا حیوانی ناہق گویا کہ اس نے حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک بن گیا حیوان ناہق ٹھیک ہے اور دوسرا بن گیا حیوان غیر ناہق ٹھیک ہے غیر ناہق تو گویا کہ اس نے اس حیوان کو تقسیم کر دیا ایک بن گیا حیوان ناہق اور دوسرا بن گیا حیوان غیر ناہق اس کے طب سے یہ فصل یہ مقسم ہے اس کو مقسم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں چھوٹا لکھ لیتا ہوں مقسم ٹھیک ہے نا بھئی کریں گے تو حیوان کے دو قسم ہو جائیں گے۔ ایک ہو جائیں گے کہ حیوانِ ساحب یعنی کہ فرس اور ایک جائے حیوانِ غینؑ جو فرس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح ناہب کی نزبج جب ہم ہم حیوان کی طرف کریں گے تو حیوان کے دو قسم儿 بن جائیں گے۔ ایک ہو جائے گا حیوانُ ناہب ہے ایک بن جائے گا خائی غیر ناہب ۔ ٹھیک ہے بلکل کسی طرح اوپر چلتے جاؤ ». اگر ہما ناہب کی چمی نامی کی طرف کریں گے متو جنس میں تقسیم ہو جائے گا جسم و لّالا ناتق جیسے جسم و لاطنے والے جسم جسم و ل conclusions جوہ بنامی نیب في tänker جس میں بتو س cadrageتو جسو تقسیم وہ جائے گا جسمی بنامی صاحب اور جسم نامی غیر ساہب تاہلون نیبا جسم داری نائب آنا تال تاکہ جسو تقسیم کرتے ہوا ہے اس عطبات سے اس کو کہتے ہیں مقسم اب ذرہ دیکھیں عبارت کو کہتے ہیں کہ فصل کے ایک نسبت جو ہے وہ نوع کی طرف ہوتی ہے جیسے فصل کی نسبت نوع کی طرف فَيُسَمَّهَ مقومِمًا تو اس عطبات سے اس کو مقومِم کہیں گے کیوں؟ لدخول ہی فی قوام نوع کیوں؟ کیوں کہ نوع کے قوام میں اس کی حقیقت میں داخل ہے ٹھیک ہے؟ وحقیقت ہی وَنِسَبَتُنَ الْجِنسِ اور اسی طرف فصل کے ایک جنس جو ہے دوسری نسبت جنس کی طرف ہوتی ہے فَلُسَمَّع مُقَسِمًا اس حتیبات اس کو مقسم کر دے لئے اَن لَهُ يُقَسِمُ الْجِنسَ کیوں کہ یہ جنس کو تقسيم کر دیتا ہے میں نے کہا کہ جیسے ناتق حیوان کو تقسيم کر رہے حیوان ناتق اور غیر ناتق وَيُحَسْلُ قِسْمًا لَهُ اور اسی طرح یہ فصل اس جنس کو جو ہے جس کی ایک اور قسم کو وجود دے دیتا ہے اس کے ایک اور قسم کو حاصل کر لیتا ہے ایک اور قسم مغیر کر لیتا ہے اکر ناتق ہے مثال کہ تو اب لیکن ناتق ایک فصل ہے فَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْاِنسَانِ یہ انسان کو مقوم ہے انسان کو مضبوط کرنے والا ہے لندہ انسان ہوا خیوان ناتق کیون کہ یہ انسان خیوان ناتق ہے اور لندہ بھی ناتق یہ خسالہ لَهُحَوَالِ قِسمانِ تو اسی ناتق ہی کی وجہ سے دیکھو اسی ناتق ہی کی وجہ سے حیوان کی دو قسمیں حاصل ہوئی ہے ایک بن گیا حیوان ناتق جو میں نے یہاں لکھ لیا حیوان ناتق بن گیا اور دوسرا بن گیا حیوان غیر ناتق اور اسی طرح میں نے بن گیا ایک بن گیا حیوان ساحل ایک بن گیا حیوان غیر ساحل وغیرہ میں امید کرتا ہوں آج کا درست آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا